نمسکار میں ہوں امیت پالت جتانے کے لئے خاص طور پہ ممتہ بینر جی نے یہ ویروت پردشن کو اپنایا ہے اور جتنا سمجھ میں آ رہا ہے سامنے شاید سکوٹی کو چلا رہے ہیں فیراد حکیم یعنی باو بی حکیم کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے جو منتری بھی ہیں اور ساتھی ساتھ کولکاتا میں میر ہے ممتہ کے بہت قریبی یہ نیتا ہے اور ممتہ بینر جی انہی کے ساتھ سکوٹی پر بیٹی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کولکاتا کے ان سڑکوں سے وہ آگے بڑھتے ہیں نوانو جا رہی ہیں ان کا گھر کالی گھاٹ ہے کالی گھاٹ سے اگر نوانو کی بات کرتے ہیں جہاں پر یہ سیکیٹریٹ ہے وہ ہاورہ زلا میں پڑتا ہے یعنی ویدیہ ساگر سیتو کروس کر کے جانا پڑتا ہے تو ڈسٹنس قریب 9-10 کلومیٹر کا پڑتا ہے تو یہ جو 8 سے 9 کلومیٹر کے جو ڈسٹنس ہے وہ کور کریں گی اس کوٹی کے ذریعے اور آپ دیکھئے کہ کس طرح سے ممتاب انرجی جس وقت جی پی نڈا دورے پر آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہیں سے بھی بولتے ہیں کی نا جیسے وہ کہتے ہیں چیلنج انہوں نے نہیں چھوڑا ہے اور کوشش ان کی یہی ہے کہ ہر موقع پر بی جی پی کو کہنا کہیں ان کو مات دینی ہے اور اسی کا ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جو ہمیں تصویر نظر آ رہی ہے کہ سکوٹی پر سوار ہو کے ممتاب نکلی ہے منیش بھٹا چارے مار سے جڑے ہیں منیش اس کے بارے میں اور جانگاری دیجئے دیکھیں آمیت پشیم بنگال ویدان صبح چناؤوں سے پہلے رت بنام سکوٹی کا ایک رنگ دیکھنے کو مل رہا ہے ایک طرف یہ جی پی نڈھا جو تمام جلوں میں رت بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں وہیں ممتاب انرجی ایک الیکٹرک سکوٹی پر فرہاد حاکم جو کی کولکاتا کے میئر ہے ان کے ساتھ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں سے یعنی حاجرہ مور سے جہاں سے ان کا گھر ہے اور نوانو تک کے لگوگ آٹ کلومیٹر کا یہ راستہ ہے یہاں سے روانہ ہوئی ہے کل ملا کر یہ ساپ ہے ایک ٹی شٹ دیکھیں فرہاد حاکم نے آ کے پہنی ہوئی ہے سنکیت یہ ہے کہ پیٹرول ڈیزل کے پرائسز جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں گھرنے کی کوشش ہے اور یہ ایک میسز دینے کی پشیم منگال میں چناؤں سے پہلے کوشش ہے جہاں ایک طرف تمام رت وہاں پر ممتاب انرجی خود فرہاد حاکم کے ساتھ گاڑی میں ہلمٹ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں پورا ایک جو پورا ایک پروٹوکول ہے اس کے ساتھ ممتاب انرجی یہاں پر آ رہی ہیں اور جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہاں پر کے پاس سے یہاں سے آٹھ سے لگ بگ نو کلومیٹر کا راستہ پڑتا ہے اور آٹھ سے پورا نو کلومیٹر کا راستہ لیکن آٹھ سے نو کلومیٹر کا راستہ تھوڑا وقت آز زیادہ لے گا کیونکہ ویسے تو قریب 27 میٹر 20-27 میٹر میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر لیکن آج تھوڑا وقت اس لئے لگے گا کیونکہ یہ ایک کہہ تو ہم لوگ کی یہ راجنیتک ایک سٹنڈ بھی ہے کیونکہ چناؤں کا مہاول ہے دوسری طرف تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پڑڈوچیری کی تصویر ہے جہاں پر پردھان منتری موڈی پہنچے ہیں اور پردھان منتری موڈی بھی آج یہاں پر پڑڈوچیری اس کے علاوہ تمیل نادو کو کافی ساری سوگاتیں دینے والے ہیں فلال وہ پڑڈوچیری میں ہیں اور یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے جو ہائیوے کی سوگات ہیں وہ پڑڈوچیری کو ملنے جا رہی ہے دونوں ہی جگہوں پر اس سال چناؤں ہونے ہیں اور بنگال کے ساتھ جیسے بنگال اور اسم میں چناؤں ہونے والے ہیں اپریل کے مہنے میں اسی طرح سے تمیل نادو کیرل اور پڑڈوچیری میں بھی چناؤں ہوں گے اپریل کے مہنے کے دورہ نہیں اور ٹھیک اس سے پہلے پردھان منتری موڈی کا ایک دورہ ہے حالی میں کچھ دن پہلے وہ پہنچے تھے تمیل نادو اور اس کے بعد ایک بار پردھان منتری موڈی پڑڈوچیری میں ہے اور تمیل نادو کا بھی دورہ کر سکتے ہیں یہاں سے اور دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کولگاتا کی ہے جہاں پر ممتاب انرجی ڈیزل پیٹرول تیل کے دام جو بڑے ہیں اس کا ویروض جتانے کے لیے اپنے منتری فیراد حکیم کے ساتھ الیکٹرک سکوٹی پر سوار ہو کر سچی والے یعنی نومانوں جا رہی ہیں اور اس ڈسٹنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قریب 8-9 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے جسے تیہ کرنے میں عام طور پر تو پچیس منٹ لگ جاتے ہیں لیکن یہ راستہ آج پچیس منٹ سے زیادہ ہی ہوگا منیش جس طرح سے جی پی نڈا وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ایک میڈیا ایٹنشن تو ہے لیکن کیا اسی میڈیا ایٹنشن کو توڑنے کے لیے لگاتار دیکھتے ہیں جب پردھان منتری ہو یا عمیش شاہ اگر دورہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ٹیم سے بھی کوئی نہ کوئی ایونٹ کری دیتی ہے ایک دم صحیح کہا ہے امیت یہ پچھلے کئی دنوں سے میں پچیس منگال میں لگاتار کئی جگہ دورے کر رہا ہوں یہ چیز صاحب طور پر دیکھنے کو ملی ہے چاہے وہ مالدہ میں جب جی پی نڈا آئے ہوں اس کے دوسرے دن ممتاب انرجی پہنچ گئی ہگلی میں بدانمتی نریندر موڈی کی سباتی اس کے ٹھیک 48 گھنٹے بعد ممتاب انرجی نے اسی گراؤن پر سبارک لی اور آج جب بی جی پی کے لیے ایک اتنا بڑا کارکرم ہے تمام رتوں کو روانہ کر رہے ہیں ٹھیک اس سے پہلے کوئی پہلے آپچاری کا اعلان نہیں تھا کہ اس طریقے کا کوئی کارکرم ممتاب انرجی کا ہوگا نورمل گھر سے سیکیٹریٹ جانے کا ان کا کارکرم تھا لیکن جیسے ہی یہ کارکرم تے ہوا کہ گیارہ بجے یہ تمام رت بی جی پی روانہ کرے گی جی پی نڈا خود روانہ کریں گے تو ممتاب انرجی نے پورا کارکرم بنا لیا اور خود یہاں پر کولکاتا کے جو میئر ہیں فرہاد حاکم وہ یہاں پر موجود ہوئے انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پر ایک میسے سرکولیٹ کیا کہ آج کچھ بڑا اور بڑا سرپرائزنگ ہونے والا ہے ٹی ایم سی میں اور سرپرائزنگ ٹی ایم سی کا کیا تھا وہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ فرہاد حاکم الیکٹرک اسکوٹی چلا رہے ہیں اور اس کے پیچھے ممتاب انرجی بیٹ رہی ہیں اور چنانو سے پہلے پیٹرول اور ڈیزل پرائزز کو لے کر پورا ایک گھیرنے کی کوشش کی جاری ہے بی جے پی کو اور ایک پچھم بنگال میں ایک میسے دینے کی کوشش کہ جہاں ایک طرف بی جے پی رت روانہ کر رہی ہے وہاں ممتاب انرجی خود ایک الیکٹرک اسکوٹر پر بیٹھ کر اپنے گھر سے سیکرٹریٹ کے لیے جا رہی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سیاستی پارہ کتنا زیادہ پچھم بنگال میں گرم ہے اور اس سیاستی پارے کو دیکھنے کے لیے صرف میں نہیں بلکہ پورے کولکاتا میں جہاں سے یہ گاڑیاں گزر رہی ہیں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھئے جیسا کہ آفرہاد حاکم آگے بیٹھے ہوئے ہیں ممتاب انرجی بیٹھی ہوئی ہیں لگ بگ 20 سے 25 منٹ کا یہ پورا راستہ ہے تے کیا جائے گا کل ملا کا ٹائمنگ بہت سوچ سمجھ کے رکھی گئی ہے کہ ایک طرف ہری جنڈی رت کو دکھائی جائے گی تو دوسری طرف خود ممتاب انرجی اسکوٹی پر بیٹھ کے کولکاتا کی سڑک پر روانہ ہوں گی تو جیسا کہ منیز بھٹی چارے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ممتاب انرجی دھیرے دھیرے دیکھئے کولکاتا کی سڑکوں سے ہوتے ہوئے نوانوں کی اور جا رہی ہیں جو سچی والا ہے لیکن کہنا کہیں بنگال میں جس طرح سے پورا کا پورا جو ماحول سیاسی ہو چکا ہے تو ٹٹ فور ٹیٹ جو کہا جاتا ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر ایک طرف بیجے پی کا کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو ممتا یعنی کہ ٹی ایم سے بھی کوئی بڑا ایونٹ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روٹ شو میں تبدیل کر دیا گیا ممتاب انرجی کا صرف ان کے گھر سے سچی والا تک جانا منیش کیا یہاں پر جو عام لوگ ہیں انہیں پہلے اس بارے میں جانکاری تھی یا پھر آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ آج ایسا کچھ ایونٹ ہونے والا ایک کل پتہ لگا تھا گیا دیکھئے کوئی جانکاری نہیں تھی آمومن جتنی بھی ممتا کی ریلیا جو ہوئی ہیں وہ پدیاترہ ہوتی تھی آٹھ سے نو کلومیٹر تک کے ممتاب انرجی آکسر آپ نے دیکھا ہو کہ پیدل نکل جاتی تھی اور اس کے لیے ایک پرائر انفرمیشن دیا جاتا تھا پوری تیاری کی جاتی تھی لیکن دو گھنٹے پہلے ایک میسے جاتا ہے فرہاد حاکم کا جو آگے گاڑی چلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج تیم سی میں کچھ بڑا ہونے والا کچھ سرپرائزنگ ہونے والا ہے اور سرپرائزنگ ہونے میں یہی ایک نونٹ تیہ کیا گیا کہ اس اسکوٹی پہ فرہاد حاکم چلا رہے ہیں اسکوٹی چلائیں گے اور پیچھے ممتاب انرجی بیٹھیں گی کوئی پہلے سے تیاری نہیں کی گئی تھی کل ملا کر ایسی تصفیریں یہ شاید پہلی بار ہے کیونکہ ہمیشہ پیدل چلتے ہوئے جرور ممتاب انرجی دکھتی ہیں کول کاتا کی سڑکوں پر اس سے پہلے بھی جب ان کی ایک ریلی ہوئی تھی تو ممتاب انرجی لگ بگ آٹھ کلومیٹر کی انہوں نے پدی آترا کی تھی لیکن آج الیکٹرک سکوٹر پر بیٹھ کے جانا کہیں نہ کہیں چناوی یہ سندیج بھی اس کو آپ مان سکتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام پر کن سرکار کو لگاتار ٹی ایم سی گھیر رہی ہے ممتاب انرجی نے ہر ریلی ہر سبحاؤں میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھنے کا ذکر کیا ہے اسی کو لے کر ایک پوری سٹیٹیزی تیار کی گئی ہے تو یہ تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممتاب انرجی اپنے کیونٹ کے منتری فیراد حکیم کے ساتھ سکوٹی پر سوار ہو کر سچی والے کی اور جا رہے ہیں دوسری تصفیریں پردھان منتری موڈی کی جو اس وقت پڑڈو چیری پہ موجود ہیں اور پڑڈو چیری اور تمیل لادو میں بھی بنگال اور اسم کے ساتھ ہی اپریل کے مہینے میں چناؤں ہونے اور ٹھیک اس سے پہلے پردھان منتری موڈی کا دورہ بھی وہاں پر سیاسی مہینے رکھتا ہے اور میسا مانا جائے کہ پردھان منتری وہاں پر کئی سارے جو یوجنہ ہیں ان کا بھی شلانیاز کریں گے وہ گھٹن بھی کریں گے اور یہ سوگات دیں گے تو یہ تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں پردھان منتری موڈی نے وہاں پر ایک پروجیٹ کا شلانیاز کیا ہے اور یہ سوگات ایسے بہت سارے سوگات ملنے جا رہی ہے تمیل لادو کے لوگوں کو پڑوچوری کے لوگوں کو جہاں پر پردھان منتری موڈی کا آج دورہ ہے اور دوسری تصفیر ہے بنگال کی جہاں پر بھی سیاسی پارا اکدم چرم پر ہے وہاں پر اگر جی پی نڈا موجود ہیں تو دوسری طرح ممتہ بینر جی نے بھی آج ایک روٹ شو کر دیا ہے جس کے ذریعے وہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام جو بڑھیں اس کے پرتی اپنا ویروض جتا رہی ہے اور الیکٹرک کی سکوٹی پر سوار ہو کر اپنے منتری فیراد حکیم کے ساتھ وہ گھر سے سچیوالے کی اور بڑھتی جا رہی ہیں تو آپ دیکھیں کس طرح سے دکشن ہو یا پھر پورا ہو دونوں ہی طرف جہاں پر چناؤں ہونے جا رہے ہیں وہاں پر سیاسی جو پارا ہے اپنی چرم پر ہے پردھان منتری بھلے دکشن میں ہو لیکن یہاں پر ایکشن بھی نظر آ رہی ہے جہاں پر ممتہ بینر جی اس وقت روٹ شو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے حالانکہ بتایا جارہا جیسے ہمارے سماداتا منیج بھٹاچارے نے بتایا کہ کل تک کوئی اس کے بارے میں جانکاری نہیں تھی لیکن آج صبح ہی ٹی ایم سی کی اور سے بتایا گیا کہ آج ایک کچھ بڑا ایونٹ ہے جس کے بعد سبھی یہاں پہنچے تو تب لوگوں کو پتا رگا کہ ممتہ بینر جی آج گاڑی میں نہیں بلکہ سکوٹی میں سوار ہو کر نوانو جائیں گے نوانو یعنی جو سچی والا ہے ہاورہ زلا میں پڑتا ہے اور جہاں پر ان کا گھر ہے وہاں سے اس کی دوری قریب آٹھ کلومیٹر کی پڑتی ہے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ممتہ بینر جی اور ان کے تمام جو سیوگی ہیں ساتھ میں نظر آ رہے ہیں لیکن ساتھ میں پولیس بھی اس لیے کہ تاکہ کوئی اندر تک نہ آ سکے یہ سرکشہ کی دسٹری سے بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے لیکن جے پی نڈڈا بنگال میں ہے کولکاتا میں موجود ہیں ان کا بھی آج دورہ ہے آج بھی وہاں پر لوگوں کو سمبودیت کریں گے کئی سارے ریلیز میں سمبودیت کرنے والے ہیں لیکن ٹھیک اس سے پہلے دیکھئے کہ ممتہ بینر جی نے بھی ایک روڈ شو کر دیا جس کے ذریعے یہ ستیدھا بتایا جا رہا ہے ٹٹ فور ٹٹ اگر آپ یہاں پر کچھ ایوینٹ کرتے ہیں تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے اسی وقت ہم بھی کوئی ایوینٹ کر سکتے ہیں جو ٹکر ہے یہاں پر صاف ہے کہ بنگال میں ٹی ایم سی اور بی جی پی کے بیچ ہیں اور یہی وجہ کہ ممتہ بینر جی کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتی ہے اگر بی جی پی کو کسی چیز میں ٹکر دینے ہو چاہے وہ کوئی ایوینٹ ہو یا پھر روڈ شو کی بات ہو ہمیشہ تیار رہتی ہے جو خود وہ ہمیشہ سویکار بھی کرتے ہیں بھلے یہاں پر کانگریس اور بام کا بھی ایک مورچہ یعنی لیفٹ کا ایک مورچہ ضرور ہے لیکن ٹکر یہاں پر جو نظر آ رہی ہے وہ بی جی پی اور ٹی ایم سی کی بیچ ہی نظر آ رہی ہے اور دونوں کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو چلیے آپ کو تین جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں امیشہ بھی آج اسم میں ہے تو امیشہ اسم میں ہے دوسری تصویر آپ بیچ میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے پڑڈو چیری کی جہاں پر پردھان منتری موڈی ہے اور تیسری تصویر ہے کولکاتا کی جہاں پر جے پی نڈڈا موجود ہے بی جے پی کے ادھیاکش لیکن تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ایک روڈ شو کر رہے ہیں اور آپ کو یہ تصویر آپ دیکھاتے ہیں اسم میں تو امیشہ مشن اسم میں ہے کیونکہ اسم میں بھی چناؤ ہونے جا رہے ہیں اپریل میں بنگال کے ساتھ اور وہاں پر قریب 124 سیٹیں ہیں 124 سیٹوں پر بی جی پی کا یہ ماننا ہے کہ ان کی اچھی خاصی پکڑ رہے گی اور ایک بار پھر سے وہ اسم میں سرکار بنائیں گے تو چناؤی جو پارا ہے چاہے وہ پورا ہو یا دکھشی نو ہائی پر ہے اگر وقت ہو گیا ایک بریک کا لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتا دے کہ انڈیا ٹی وی پر آگے آپ کے لئے کیا ہے